بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم ذکر کریں گے حضرت حود علیہ السلام سے متعلق حضرت حود علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں سات مقامات پر آیا ہے آپ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی نسل سے ہیں آپ کی قوم قوم عاد کے نام سے پہچانی جاتی ہے یہ قوم ان میں سے تھی جو طوفان نو میں بچ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑا حسن و جمال دیا بڑے مضبوط جسم عطا کیے ان کو دولت سے بھی نوازا اور اولاد بھی انہیں قسرت سے عطا کی بڑے بڑے محللات بناتے تھے اس قوم کو قوم عرم بھی کہا گیا ہے یہ ساری نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی بجائے تکبر کے رستے پر چل پڑے اور کہنے لگے ہم سے طاقت میں بڑھ کر کون ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا انکار کر کے بتوں کی پوجہ شروع کر دی لوگوں کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا آپ نے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کی اور شرک سے منع کیا آپ کی دعوت پہ ان کے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے انہوں نے حضرت حود علیہ السلام کی توہین کی جب بے عدبی اور گستاخی حد سے بڑھ گئی آپ ان کو بار بار روکتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور توبہ کی تلقین کرتے رہے اور کہا کہ اللہ سے توبہ کرو استغفار کرو وہ تم پر مسلہ دار بھارش برسائے گا اور تمہاری قوت بھی بڑھائے گا تم مجرم نہ بنو لیکن وہ قوم باز نہ آئی جب ان پر عذاب کا بادل آیا تو وہ کہنے لگے یہ ہم پر بارش برسائے گا تو آپ نے اس وقت بھی ان کو سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئے حتیٰ کہ وہ بادل ان پر عذاب کی صورت میں نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی بھیجی جو سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلسل جاری رہی جس نے قوم آدھ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اس آندھی نے ان کو اس طرح ریزہ ریزہ کیا جیسے کھوکلے خجور کے تنے ہوں اور اس طرح یہ قوم اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے زلط اور رسوائی کا شکار ہوئی اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے ان کو بچا لیا اور ان پر اپنا خاص فضل فرمایا اور یہ قوم مدین اور شام کے درمیانی علاقہ میں جاکر آباد ہو گئی وہ قومیں جو اپنے امبیاء کی توہین کرتی ہیں اور ان کے عطا کردہ فرمودات اور ان کی راہ عدیہ سے اپنا مو موڑ لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر کسی نہ کسی صورت میں عذاب نازل کرتا ہے اگر ہم عذابِ الائی سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنا ہوگا قومِ آدھ میں ایک بہت بڑا نامور بادشاہ گزرا ہے جس کا نام شداد بن آد تھا اس نے جنت کا تذکرہ سن کر خود ایک جنت بنانے کا فیصلہ کیا جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو شداد اپنی جنت دیکھنے کے لیے اپنے گھوڑے سے اتر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عزرائل اللہ علیہ وسلم نے اسے اور اس کی فوج کو ہلاک کر دیا اور محلات بھی تباہ و برباد ہو گئے اور جنت بھی ملیہ میٹ ہو گئی اس واقعے سے میں یہ درس ملتا ہے کہ لوگ بڑے بڑے مکانات تعمیر کرتے ہیں اور کئی کئی سو سال کی پلاننگ کرتے ہیں جبکہ آخرت سے غافل ہیں مکانوں کی تیاری کے ساتھ ساتھ قبر کی تیاری کا بھی احتمام کرنا چاہیے نہ جانے کس لمحے ہم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر آخرت کے سفر کی جانب رواں ہو جائیں